لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تصوف کیا ہے تصوف کو لے کر تصوف کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں اس کی مختلف غلط دیفنیشنز جو ہیں وہ منظر عام پر اس وقت موجود ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید تصوف کوئی خاص قسم کا لباس جو پہنے تو اس کو پھر صوفیہ کہتے ہیں بعض سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص قسم کی حرکتیں کرنا کوئی دھمال ڈال رہا ہے کوئی مست ہو گیا ہے شاید یہ صوفی ہیں بعض کے نزدیک قلندرانہ زندگی اور ایسی قلندرانہ زندگی جس میں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے نہ زکاعت ہے ہر شریعت کی پابندیوں سے پاک شاید یہی تصوف ہے یہ سارے غلط نظریات ہیں تصوف کا سلسلہ شروع ہی شریعت کے میدان سے ہوتا ہے کہ انسان شریعت کا پابند ہو اور پھر اس کے بعد اس میں محنت کرے کہ شریعت کے جو اصول ہیں ان کی ظاہر سے ان پہ عمل کرے اور باطن سے بھی ان پہ عمل کرے تو اس شریعت کے اصولوں پر ظاہر اور باطن دونوں کا عمل جو ہے وہ تصوف ہے اب انسان جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف ظاہری طور پر نمازیں کھو رہی ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں رکو میں جا رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں تذبیر پڑھ رہے ہیں اور ایک ہے نماز کی روح کہ جب بندہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے آگے کھڑا ہے تو بس وہ اللہ کے آگے کھڑا ہے اور غیر اللہ سے بالکل اس کا ذہن پاک ہے اور جب وہ رکو میں جا رہا ہے تو وہ دل سے رکو میں جا رہا ہے سجدے میں جا رہا ہے تو دل سے اللہ کے آگے سجدے میں جا رہا ہے پھر اس نماز کے بعد ایک لطف اور ایک کیفیت آتی ہے تو صوفیہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ تذکیت تو نفس بھی کرتے ہیں کہ نفس کے اندر جو گندگی اور برائیاں آ جاتی ہیں ان کو نکالنے کے ایک آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ان کو کیسے نکالا جائے حسد ہے جلن ہے بغض ہے عناد ہے سستی ہے کاہلی ہے بزدلی ہے کنجوسی ہے مختلف قسم کی امراض ہوتے ہیں غصے کا آ جانا ہے ہر ایک کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے دکٹر کی طرح علاج کرتے ہیں روحانی علاج کرتے ہیں کیونکہ روحانی بیماری ہیں اور اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان نہیں بخشتا یہ صوفیاء اکرام کے ہاں اللہ کا ذکر اور ایسا ذکر جو بالکل قلب کے اندر اتر جائے اس کا بہت احتمام ہوتا ہے اور ان کی ساری محنت ہی دل کے محنت ہوتی ہے تو ایک انگل تو یہ ہو گیا کہ بغیر شریعت تصوف ایکزسٹ ہی نہیں کرتا جو بغیر شریعت کے تصوف بیان کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور گمراہ کرتے ہیں دوسری بات یہ قلندرانہ پنج جس کو یوں قلندر بیان کیا جاتا ہے قلندر کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے کہ وہ جو بھنگ پی کے پڑا ہے جو ناچ رہا ہے جھوم رہا ہے جس کو اپنا ہوش نہیں اس کو نہائے وئے سالوں ہو گئے نہ تحارت کا پتہ ہے نہ کوئی مسئلے کا پتہ ہے یہ بھی صوفیزم نہیں ہے تصوف نہیں ہے اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صوفیاء کے ہاں اخلاق پر بہت کام ہوتا ہے اخلاق پر بہت کام کرتے ہیں عالی اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک اور یہ بہت بڑا انصر جو اس لیے جب ہم صوفیاء کی خدمت میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو کام لگاتے ہیں وہ خدمت خلق کا کام لگاتے ہیں لوگوں کو سرف کرو لوگوں کو سرف کرو اور پھر وہ دوسرا کام لگاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ نفس کو مارو یہ جو میں کا گھوڑا ہے نا تمہارے اندر کے یہ میں کوئی ہوں یہ میں کوئی ہوں کو مارو تو یہ دو کام وہ ابتدان کرتے ہیں اور شریعت کی پابندی تو لازم ہے اس میں تو کوئی بات ہی نہیں تو بہرحال یہ مختصر میں نے اس لیے آپ کو بیان کر دیا کیونکہ پچھلے درست میں بات ہوئی تھی کہ تصوف کو ہم نے کچھ اور رنگ دے دیا تصوف وہ ہے نہیں جو ہم نے اس کو بنا دیا ہے اور تصوف دین کا حصہ ہے دین سے جدہ کبھی تھا ہی نہیں ان حرکتوں کی وجہ سے دین سے جدہ نظر آتا ہے اس لیے آج کل تو سوفی شیخ خال خال موجود ہیں کہیں کہیں موجود ہیں مل جائیں تو چھوڑو مت وما علینا اللہ علینا اللہ البلاغ